بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز میں ڈاکٹر ایاز احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں بیورز آج ہم بات کریں گے اینگر یعنی غصے پر اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی کیا رسک فیکٹر ہیں اور غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کون سی ہمیوپیتک میڈسن ایفیکٹیو ہیں آج میں آپ کو بڑوں اور بچوں کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ میڈسن بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے روکسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھگئے گا غصہ ہر کسی کو آتا ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ کچھ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن بعض لوگ غصے میں بے کابو ہو جاتے ہیں غصہ ایک خطرناک چیز ہے اگر یہ آپ کی نیچر کا حصہ بن گیا ہے اور آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات پیدا کر سکتا ہے ابھی چلتے ہیں غصے کی وجوہات کی طرف غصے کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا گھرے لو پریشانیاں آپ کے مالی حالات کا خراب ہونا آپ کا ہر وقت سٹریس والے ماحول میں رہنا آپ کا نشہ کرنا وغیرہ آپ کے غصے کا باعث بن سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں غصے کے رسک فیکٹرز کی طرف اگر آپ ہر وقت غصہ کرتے ہیں اور غصہ آپ کی نیچر کا حصہ بن گیا ہے یعنی آپ کی روٹین کی لائف کا حصہ بن گیا ہے تو اس سے آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں غصے کی وجہ سے آپ سٹریس ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں غصے کی وجہ سے آپ بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں اور شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں غصے کی وجہ سے آپ میدے کی بیماریاں مثلا حازمے کی خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں غصے کی وجہ سے آپ کے گھرے لو اور آفس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں غصے کی ہمیوپیتک میڈسنز کی طرف آج میں آپ کو دو ہمیوپیتک میڈسنز کا کمبینیشن بتاؤں گا جو کہ صرف بڑوں کے استعمال کے لیے ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ اپنے غصے پر قابو پا لیں گے اگر آپ بہت زیادہ غصہ آتا ہے غصے میں آپ کے ہاتھ پیر کامپنے لگ جاتے ہیں اور آپ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور غصے میں آپ کالیاں بھی دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ چڑچڑے ہیں اور ذرا سی بات پر آپ کو غصہ آجاتا ہے کوئی بھی آپ کی بات کٹے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا اور آپ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ کا حزمہ خراب ہو جائے آپ کسی کی تیز آواز برداشت نہ کر پائیں مثلا تیز میوزک یا کسی بندے کی تیز آواز آپ بہت اناپرست ہیں یعنی آپ کسی کی بات نہیں سنتے اور چھوٹے چھوٹی باتوں پر آپ غصہ کرتے ہیں تو یہ کمبینیشن آپ کا بہت اچھا کام کرے گا اس کمبینیشن میں شامل ہیں نقس فومی کا تھلٹی اور آرم ٹرفائلم تھلٹی ان دونوں کو آپ نے سیم مقدار میں مکس کر لینا ہے اور ان کے پانچ پانچ کترے تین ٹائم دو گھوٹ پانی میں کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کرنے ہیں اسے انشاءاللہ آپ کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا یہ میڈسن آپ نے ایک سے دو ماہ تک استعمال کرنی ہے ابھی بات کرتے ہیں بچوں کے غصے کی میڈسن کی اگر آپ کا بچہ بہت چٹرے مزاج کا ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ہس سے زیادہ شرارتی ہے ایک جگہ ٹک کر نہیں بیڑتا اور بہت زیادہ زدی ہے آپ کا کہانے ہی مانتا اگر آپ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ غصے میں پھینک دیتا ہے اور توڑ پھوڑ کرتا ہے اگر آپ اس کو اٹھاتے ہیں یا گود میں لیتے ہیں تو اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے تو کیمومیلہ تھلٹی اس کے لئے بہترین میڈسن ہے اس کے دو دو کترے ایک گھونٹ پانی میں دن میں تین دفعہ استعمال کرنے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کے بچے کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا اور ویورز آپ نے نماز پنجھگانا کا بھی اتمام کرنا ہے میڈسن لینے سے پہلے تین دفعہ دروشریف اور درمیان میں تین دفعہ سورہ کوسر اور آخر میں پھر دروشریف پڑھ کر میڈسن لینی ہے ویورز آپ اجازت چاہوں گا آپ پھر ملیں گے نیو وڈیو کے ساتھ